السلام علیکم دوستو بہت ساری کمینٹس اور بہت ساری کالیں آ رہی تھی کہ کائنڈلی ہمیں یہ بتایا جائے کہ بینک الفلا میں ہم نے جو کارز بنوایا ہے جس کے تھوڑ ہم پینشن نکلواتے ہیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیس مارک تک آپ جا کے بائیو میٹرکس کروائیں تو جب ہم بینک پہنچتے ہیں تو بینک والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بائیو میٹرکس ہوئی ہے تو آپ کی بائیو میٹرکس کی ابھی کوئی ضرورت نہیں پھر ہمیں واپس آنا پڑتا ہے تو بائیو میٹرکس کا پروسس کیا ہے بائیو میٹرکس کب کروانی پڑتی ہے اور بائیو میٹرکس جو ہے وہ کون سی ڈیٹس کو اگر نہ کروائیں تو کیا ہمارا کارڈ اکسپائر ہو جائے گا یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈز کروں گا کیونکہ میری ابھی تقریباً کچھ دیر پہلے ایو بی آئی کے جو میٹس بینک الفلا ہے ہیڈ آفیس ہے ان کا وہاں پہ بات ہوئی ہے بینک الفلا کی ہیڈ آفیس میں بات ہوئی ہے ان کی پروپر ٹیم سے میں نے تقریباً پانچ منٹ یہ بات کیا کہ بائیو میٹرکس جو ہے وہ ایو بی آئی کی کب ہوگی اور ویریفکیشن جو ہے وہ کون سی ڈیٹس کو کروانا ضروری ہے تو ان کا انہوں نے جواب دیا بینک الفلا کی ٹیمز نے بینک الفلا جو ہیڈ آفیس ہے ان کی ٹیمز نے مجھے آنسر اس چیز کا دیا تو بھی ایو بی آئی کے ملازم ہیں ان کی ویریفکیشن جب ان کا کاؤنٹس اوپن ہوتا ہے اسی وقت ان کی ویریفکیشن ہوتی ہے اور اس کے ویریفکیشن کے بعد چھے ماہ کا ڈوریشنز ٹائم ہوتا ہے چھے ماہ کے بعد دوبارہ انہوں نے ویریفکیشن کروانا ہوتی ہے اب فار اگزیمپل اگر آپ نے آج ہی اپنا کاؤنٹس اوپن کروایا ہے تو ساتھ ہی آپ کی جو بینک ہے وہ ویریفکیشنز ہو جائے گی بینک میں ویریفکیشنز ہو جائے گی اب چھے ماہ اگر گزر چکے ہیں آپ کے کارڈز کو جو پینشن کارڈ ہے جس کے تھوڑ آپ ایٹین سے اپنی پینشن نکلواتے ہیں تو چھے ماہ کے بعد اگر جس طرح ہی آپ کا چھے ماہ کا ٹائمز گزر گیا اس کے بعد جا کے آپ نے بائیو میٹرکس دوبارہ کروانی ہے چھے ماہ کے بعد آفٹر سکس منت کے بعد آپ نے بائیو میٹرکس کرانی ہے اور اپنی لائف کی جو ویریفکیشنز ہے وہ کروانی ہے اس کے علاوہ کوئی منت نہیں ہے کہ آپ نے مارچ میں کروانا ہے آپ نے دسمبر میں کروانا ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں آئی ابھی ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کی انفرمیشنز نہیں آئی کہ آپ نے اس منت میں ویریفکیشنز کرنی ہے تمام ایو بی آئی کے ایمپلائیس کی اس کے لیے بس یہی رولز ہیں کہ اگر آپ نے اپنا پاؤنس ایو بی آئی کا بینک الفلا میں اوپن کروانا ہے اور ایک پینشنز کارڈ آپ کے پاس ہے جس کے طرح آپ بینک الفلا سے پینشن نکلواتے ہیں تو اس کی لائف ویریفکیشنز آپ کو سکس منت کے بعد کرنی ہوگی جس طرح سکس منت کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سکس منت جا کے آپ نے اس کی بائیو میٹرکس اور لائف ویریفکیشنز کروانی ہوتی ہے یہ آپ کے پاس جو کارڈ ہوتا ہے اس پر پرکمبلز آپ کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ کون سی ڈیٹ کو ایشو ہویا ہے اور کون سی ڈیٹ کو یہ کلوز ہوگا پانچ سال کا ڈوریشنز ہوتا ہے اور اس ایئرز میں آپ نے شہ ماہ کے بعد اس کی ویریفکیشنز کروانا ضروری ہوتی ہے لائف بینک الفلا پہ تمام جو چیزیں تھیں آپ کی ویریفکیشنز کے بارے میں کتنی ٹائمز کا یہ ڈوریشنز کارڈ کی لیمٹس ہوتی ہے کارڈ کی لیمٹس کیا ہوگی یہ تمام سوال جو تھے تقریباً دس یا پندرہ کوئیشنز جو ہے وہ مکمبلز انفارمیشنز میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بینک الفلا کی تمام انفارمیشنز دی ہے اب اس ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہونے کا یہی تھا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو باتیں کلیر کرنی تھی وہ یہی تھی کہ بینک کی ویریفکیشن جو ہے وہ آپ نے سکس منت کے بعد کروانی ہے سکس منت سے پہلے آپ نے کوئی ویریفکیشن یا بائیومیٹرکس نہیں کروانی اس کے بعد میں نے سیکنڈ کوئیشنز پوچھا کہ بہت سے جو انپلائیز ہیں اگر وہ اپنی پینشن نہیں لے سکتے اور وہ مظہور ہیں اور وہ پینشن لینے کے لیے بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے تو اس کا بینک الفلا کی ٹیمز نے بتایا کہ ان کا ایک ایویڈنس بنے گا ایک سٹام پیپر بنے گا جس میں پینشنر اپنی تمام انفارمیشنز کا اندراج کرے گا اور یہ لکھ کر دے گا کہ میدی جو پینشن ہے وہ تو یہ بندہ جو ہے اس کا نام لکھ کر دے گا کہ یہ بندہ بینک الفلا سے آکے لے سکتا ہے اور اے ٹیمز کارڈ بھی استعمال کر سکتا ہے تو اس طرح کی ویریفکیشن میں پروپر سٹام پہ آپ لکھ کر بینک الفلا کی ٹیمز کو دیں اور اس کے بعد آپ اگر بینک میں نہیں جا سکتے تو جن کا نام ہم نے دیا ہے وہ بینک الفلا میں جائیں گے اور آپ کی پینشن نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا میں نے کہ بینک الفلا میں اگر جو پینشن ہے چھ ماہ کے بعد آپ لائف ویریفکیشن جو ہے نہیں کرواتے تو اس صورت میں کیا ہوگا ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر چھ ماہ کو دوریشنز ہوتا ہے جس میں تمام جو ای او بی آئی کے پینشن ہے ان کو بینک الفلا میں لائف پروف دینا ہوتا ہے اگر ان کا ٹائم گزر جاتا ہے تو تین ماہ کا ٹائمز ہم مزید ان کو دیتے ہیں کہ وہ اس تین ماہ کے اندر آکے اپنی ویریفکیشن کروائیں اپنی بائیو میٹرکس اور اپنی لائف کی ویریفکیشنز کروائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ابھی حیات ہے اور اپنی پینشن وصول کر رہا ہے اس لیے لائف ویریفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو پیشن یہ تھا کہ اگر ان کا ٹائم سکس منت کے بعد گزر جاتا ہے اور وہ ملازم وہاں پہ جا کے اپنی ویریفکیشن نہیں کرواتا تو تین ماہ کا ایکسٹر ٹائمز تو اسے دیا جاتا ہے نائن منت کے اندر اندر آپ نے جا کے ویریفکیشن کروانا ضروری ہوتی ہے اب اگر نائن منت کا بھی ٹائم گزر جائے جو ایکسٹرا ٹری منت ہیں وہ بھی گزر جائے اور پینشن جو ہے پھر بھی جا کے ویریفکیشن نہ کروائے تو اس صورت میں بینکر فلا کے پاس رائٹ ہے پین کر دیا جائے گا اور آپ کی جو ای او بی آئی میں پینشنز ہے وہ روک لی جائے گی دو سے تین کوئسن تھے جو ای او بی آئی کے بہت سے ورکرز بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ کائن لی اس کی مکمل انفرمیشن دیں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ کب جا کے ویریفکیشن کرنا ہوگی تو یہ تمام انفرمیشنز آپ کو پروارڈ کر دی ہے انفرمیشنز کی لائف انفرمیشنز کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ